پورونا وائرس کا دنیا پر خوف تاحال برقرار ہے چین میں مزید 45 افراد علاق ہو گئے مجموعی تعداد 304 تک جا پہنچی ہے برڈ فلو کا بھی پہلا کیس ریجسٹرڈ ہو گیا ہے ادھر امریکہ سمیت دنیا بھر میں حفاظت اقدامات مزید سخت کر دیا گئے ہیں تاہم پاکستان کے مطابق علاج کی سہولت موجود نہ ہونے کے باعث چین سے پاکستانی طلبہ کو نہ نکالنے میں ہی بہتری ہے چین میں تمام تر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور سر توڑ کوششوں کے باوجود کرونا وائرس پر قابو نہیں پایا جا سکا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں روزانہ ہی اضافہ ہو رہا ہے مزید 45 افراد علاق ہو گئے مجموعی تعداد 304 تک جا پہنچی مزید 2590 نئے کیسز ریپورٹ ہو گئے جس کے بعد متاثرہ افراد کی تعداد 14000 سے تجاوز کر گئی ہے کرونا وائرس کے بعد چین میں برڈ فلو کا پہلا کیس بھی سامنے آ گیا ہے ایج 5N1 برڈ فلو کا کیس صوبہ ہنان میں ریپورٹ ہوا کرونا کا خوف چین سمیت دنیا بھر میں چھا گیا ہے چین کے شہر وہان سمیت دیگر شہروں میں 269 سے زائد جانے لینے کے بعد کرونا وائرس دنیا کے 23 ممالک تک بہنچ گیا ہے جہاں 100 سے زائد کیسز ریپورٹ ہو چکے ہیں جبکہ عالمی ادارہ صحت بھی اسے عالمی سطح پر ایمرجنسی کی صورتحال قرار دے چکا ہے دوسری جانب امریکہ سمیت دیگر ممالک نے حفاظتی اقدامات مزید سخت کرتی ہیں تاہم پاکستان کرونا وائرس کے علاج کے سہولت نہ ہونے پر چین میں پاکستانی سفیر نغمانہ حاشمی نے کہا کہ خطرناک وائرس کے علاج کے لیے سہولیات کسی دوسرے ملک میں موجود نہیں وہان شہر میں 800 پاکستانی طلبہ خیریت سے ہیں کرونا وائرس سے چار پاکستانی صحفیاب ہو رہی ہیں بہتر ہی اسی میں ہے کہ چین سے طلبہ کو نہ نکالا جائے